پچھلے کئی دنوں سے نگری تصیل کے آس پاس کے گرامن شیطروں میں لگاتار باری ماترہ میں بجلی کھٹوٹی ہو رہی ہے ناگریکوں کو بجلی کی اتینت ضرورت ہے کئی گنٹوں سے ناگریکوں کو بینہ بجلی کے بھی رہنا پڑ رہا ہے لوگوں کی اس سمسیہ کو دیکھتے ہوئے کانگرس کی نیتا خوشبو بغت نے آج بجلی ویباق کے ایکسیون کو میمورانڈم دیا اور کہا کہ لوگوں کی سمسیہوں کا سماتان جلد سے جلد کیا جائے دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے بجلی کی سمسیہ دیکھنے کو مل رہی ہے نگری تصیل کے آس پاس کے گاؤں میں بلکہ پورے کٹھوہ میں ہی بجلی کا کوئی سمیں نہیں ہے آنے جانے کا کبھی تو صبح ہی چلی جاتی ہے کبھی پورا پورا دن نہیں آتی بارہ گھنٹے نہیں آتی چوبیس گھنٹے نہیں آتی اور اس کی وجہ سے ہمارے کسانوں کو کھیتی میں سٹوڈنٹس کو پڑھائی میں اور آم ناغرگوں کو روز مارا کے کاموں میں بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اسی کو لے کے آج میں ہمارے ایکزیکیٹیو انجینئر ساپ کو ایک میمورانڈم دینے آئی تھی جس میں کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جلد سے جلد اس سمسیا کا سمادھان کریں اور ایک پروپر ٹائم ٹیبل بنائیں بجلی کے آنے جانے کا تاکہ اس وجہ سے آم لوگوں کی جو ہے لائف ڈسٹرپ نہ ہو کیونکہ ایک تو کرونا ہے اور دوسری طرف اس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے گھروں میں بیٹھئے اور دوسری طرف لائٹ نہیں ہوتی ہے اور ایک تو اتنی زیادہ گرمی ہے بچوں کو سٹوڈنٹس کو کسانوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسی لئے میں نے انہوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سمسیا کا سمادھان کریں ایک تو بیزلی کا جو نیجی کرن کیا جا رہا ہے کتنی دیکھتے ہیں اس میں لوگوں کو آئے ہیں اور اس طرح سے تو رپر لائٹ نہیں دے بار ہیں دیکھئے آلریڈی جو ہے ہمارے بہت سے ڈیلی ویجرز ہیں جو اس ویبھاگ میں کام کر رہے ہیں جن کو بہت سمیسے پکا نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ یہ بہت بڑی سمسیا ہے اور دوسری طرف ایک تو اس کا نیجی کرن کیا جا رہا ہے تو ہماری مانگ کانگریس پارٹی یہی کہتی ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی ویجروں کے بارے میں سوچئے کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی ایک تو ویسے ہی وہ پکے نہیں ہیں اور دوسری طرف ان کا روزگار جائے گا تو یہ بہت ہی بڑی سمسیا آنے والے سمیے میں پرشاسن اور گورنمنٹ کے سامنے ہیں ایک تو وہ روزگار دینے میں ارسمرت ہیں اور دوسری طرف جن کو دیا ہوا ہے انچہ روزگار لگا تار چھینے جا رہے ہیں دکت تو آم لوگوں کوئی ہے دکت تو آم جنتا کوئی پریشانی ہوگی اگر روزگار جا رہا ہے تو آم جنتا کا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے لوگ اتنے بے روزگار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے سرکار اس طرح کی یوجنائے لارے ہیں وہ بھی ایسے سمیے پہ جب ہم اتنی دمبیر سمسیاوں سے جوج رہے ہیں کرونا سے جوج رہے ہیں ہمارے روزگار جا رہے ہیں لوگوں کے پاس جو ہے روزگار نہیں ہے اور ڈومی سائل ہو چاہے وہ فورجی انٹرنیٹ ہو ہر بار جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ سوتیلہ بیوار کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی جنتا کو بخشا کیوں نہیں جا رہا سرکار کی طرف سے جمہو کشمیر میں فورجی سرکشز پچھلے ایک سال سے نہیں ہے اور کرونا ہے ورک فرام ہوم دیکھئے سرکار کی جتنی بھی یوجنائیں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ساری ڈیجیٹل انڈیا سے ریلیٹیڈ ہے اور ساری جو یوجنائیں ہیں وہ ان کی کمپیوٹر انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ہے تو دوسری طرف جمہو کشمیر کی جنتا کو فورجی نہیں دیا جا رہا ٹو جی دیا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی جو چارجز ہیں وہ فورجی کے لگ رہے ہیں اور ٹو جی بھی اتنا زیادہ سلو رہتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہیں یہ تو بہت ہی ہسی والی بات ہے کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ گھروں ورک فرام ہوم کریے کرونا کے چلتے باہر مجھ جائیے دوسری طرف آپ سٹوڈنٹس کو بولتے ہیں کہ گھروں پہ بیٹھ کے پڑھائی کریے آن لائن پڑھائی کریے کیسے کریں گے آن لائن پڑھائی جب فورجی ہی نہیں ہے تو آئی تنک یہ گورمنٹ جو ہے جملے پہ جملے دے رہی ہے اور ان کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے اور ہمیشہ سے جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ انہوں نے پہلے دن سے سوتیلہ ویوار کیا ہے ڈومی سائل جس طرح سے لائے ہیں کرونا کے چلتے یہی ایک بہت بڑا پرشن ہے آج جب کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھیں اور دوسری طرف تحسیل آفیسز میں جائیے تو لمبی لمبی کتاروں میں لوگوں کو کھڑا کر کے رکھا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ نندنیہ ہے اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ سرکار جو ہے آم جنتہ کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے آنے والے ٹائم میں اگر کانگریس آتی ہے کیا بھیلی ایک اور نیزی کرنا ہے یہ بند کروایا سائے گا دیکھیں آنے والے سمیں کہ اگر ہم بات کریں اگر کانگریس آتی ہے تو پرشن یہ نہیں ہے پرشن یہ ہے کہ سرکار کوئی بھی ہو لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے آم جنتہ کو جو ہے کسی کو بھی آم جنتہ کورسی پر بٹھاتی ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمیں جنتہ نے کورسی پر بٹھایا ہے اور کورسی چھیننا بھی ہے جو جنتہ بھرپور طریقے سے جانتی ہے کہ کیسے چھینی جاتی ہے اور یہ جنتہ کو اس سرکار کی وجہ سے بھگتنا پڑ رہا ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو 4G انٹرنیٹ ہو بجلی ہو روزگار ہو بے روزگاری ہو تو اس وجہ سے جو ہے مجھے لگتا ہے جنتہ جرور اس سرکار کو جواب دے گی آنے والے سامنے میں دھنیواد کٹھوا سے امید بان الارٹ ایڈیا نیوز